اسلام علیکم میں چاچا پاکستانی آج کے تھم نیل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کا میرا موضوع کیا ہے جی ہاں جتنے بھی میرے ٹک ٹکر بھائی ہیں وہ سب یوٹیوب چینل بنا رہے ہیں لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یوٹیوب کتنا اچھا اور بہترین کام ہے اور اسے کتنی انکم ہو سکتی ہے تو میرے ہاتھ میں بھی پیسی ہیں لیکن یہ کتنے پیسی ہیں میں نے کیسے کمائے اسی ویڈیو میں دکھاؤں گا آپ کو اور بتاؤں گا بھی آپ کو لیکن آپ کو ویڈیو سکپ نہیں کرنی کیونکہ اس ویڈیو میں میں اپنے ساتھ تجربات سے آپ کو آگاہ کروں گا اور جتنی مشکلات کا سامنا چاچا پاکستانی کو کرنا پڑا میں نے چاہتا کسی بھی میرے بھائی کو کسی ٹک ٹکر کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے میں نے تقریباً دو سال پہلے اپنا یوٹیوب چینل بنایا بہت زیادہ میند کی تب میں ٹک ٹکر نہیں تھا میں نے ایک سال کے اندر صرف اور صرف بارہ ہزار سبسکرائبر کیے لیکن مجھے کمیونٹی گائلینڈ کا نہیں پتہ تھا ٹک ٹک اور یوٹیوب میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ٹک ٹک پہ آپ جو مردی میزوک لگا سکتے ہو لیکن یوٹیوب پہ آپ نو کوپی ریڈ یا کوپی ریڈ فری میزوک جو آپ کو یوٹیوب سٹوڈیو سے ملے گا وہی لگانا ہوتا ہے یہ میجر فرق ہے تو پچھلے یوٹیوب چینل میں مجھ سے یہ گلتیاں ہوئیں تو وہ میرا چینل ڈسمیس ہو گیا ابھی بھی فاروق انجم شاہ کے نام سے پڑا ہوا ہے لیکن اس پہ ایک ٹکا بھی انکم نہیں ہوتی پھر میں ٹک ٹکر بنا ٹک ٹکر کے بننے کے بعد میں نے تقریباً تین چار مہینے پہلے ویڈیو لگائیں اور وہ ویڈیو میری جو ہے نا بہت زیادہ ویرل ہونا شروع ہوگی کیونکہ ٹک ٹک نے ہمیں یوٹیوب کو کامیاب کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ بتایا کہ بائیو کے ساتھ ہمارا لنک جو ہے نا وہ منسلک ہے تو الحمدللہ پھر جب میری ویڈیو ویرل ہوئی میرا یوٹیوب منٹائزیشن کے لیے میں نے اپلائی کیا تو ویڈین وان ڈے میرا جو یوٹیوب چینل ہے وہ منٹائز ہو گیا لیکن اس کے بعد بھی پیسے آپ کو نہیں ملتے یہ جو تھدی ہے نا نوٹوں کی تھدی یہ چیک کر رہے ہوں یہ اس کے بعد بھی آپ کو نہیں ملتی یہ مجھے کیسے ملی اس کے بعد آپ کو ایک ایڈ سین اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے اس ایڈ سین اکاؤنٹ پہ آپ نے اپنے گھر کا اڈریس دینا پڑتا ہے وہ گوگل کو آپ میل کرتے ہو وہ اپنے آپ یوٹیوب چینل کے ساتھ جھوڑتے ہو گوگل ایڈ سین کے اوپر ایک پاسورٹ بھیجتا ہے جو مجھے دو اڈھائی مینے تک نہیں آیا اور پھر جب آنے کو آیا تو ایک کے بعد ایک جنہیں کہ دو پاسورٹ مجھے آگئے جنہیں کہ گوگل نے ایک دفعہ سیمنٹ کیا وہ میرے تک پہنچا نہیں میں نے دوبارہ اپلائے کیا وہ میرے پاس پہنچا اب جب وہ گوگل کا جو ہے پاسورٹ میرے پاس آیا ایک لیٹر آیا میرے پاس تو اس دن میری خوشی کی انتہا تھی کیونکہ وہ تب تک میرے اکاؤنٹ میں سو ڈیٹھ سو دو سو ڈالر بن چکے تھے اب جب آپ کی جیب میں پیسے صرف پیسے آپ کے پاس ہو لیکن آپ کی جیب میں نہ ہو تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تب مجھے ضرورت پڑھی میرے ایک اکاؤنٹ کی جو اکاؤنٹ میں نے گوگل کے اس پاسورٹ کے ساتھ اپنے ایڈسین اکاؤنٹ میں ایڈ کرنا تھا میں اپنی برانچ میں گیا وہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے جو آپ کے پاس پاسورٹ آئے گا وہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو فلان فلان چیزیں اور ساتھ اٹھائچ کرنی ہوگی میں اپنے بینک کی برانچ منجر کے پاس گیا ان سے میں نے کہا کہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے مجھے یہ چاہیے تو انہوں نے وہ چیزیں مجھے دیں میں نے فوری میل کیا اور الحمدللہ within one week میری وہ ساری چیزیں ایکسپٹ ہوگی اور اس کے بعد مجھے ایک میل آئی یوٹیوب کی طرف سے گوگل کی طرف سے سوری کہ کانگرچلیشن اب آپ اس پراسس پہ پہنچ گئے ہو جس پہ ایک کامیاب ترین یوٹیوب پر پہنچتا ہے دوستو سجنوں بیلیوں میترو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو ایزر ٹک ٹوک نے دیئے نا تو ٹک ٹوک کو ساتھ جھوڑتے رہنا چاہیے ہمیں باتیں اس کی کرنی چاہیے لیکن ٹک ٹوک سے زیادہ مضبوط جو پاورسپل پریڈ فارم ہے نا وہ یوٹیوب ہے یہ ایک انڈسٹری ہے جس کو آپ لگا لو تو اس پہ کام کرتے رہو آپ اور آپ کے بچے اس سے بائزت ریجر کھما سکتے ہیں آج میں نے تقریباً آٹھ سو ڈالر آٹھ سو ڈالر کی ریکم جو ہے نا میں نے وصول کی ہے یوٹیوب کی طرف سے چاچہ پاکستانی کو یہ سارے پیسے یہ کتنی آئے ہیں آپ خود اس چیز سے اندازہ لگا لو کہ آٹھ سو ڈالر جو ہے نا آٹھ سو ڈالر میری پہلی دفعہ جو میرے ایک آنڈ میں انکم آئی ہے وہ ہے آٹھ سو ڈالر اب آپ سب کو کرنا کیا ہے اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ آپ کو کامیاب ترین یوٹیوبر بننا ہے آپ کو یوٹیوب سے چاچے پاکستانی کی طرح ڈیروں پھدنتو کمانے ہیں سمجھ گئے نا یہ چیک کریں اتنے پیسے کمانے ہیں اگر آپ کو بھی تو آپ کو ایک اچھے کونٹینٹ کے ساتھ اچھی ویڈیو بنانے پڑیں گی اپنے یوٹیوب چینل کے لیے اور انشاءاللہ آپ بھی بہت اچھا پیسے کمان سکتے ہو اور یوٹیوب سے جتنے بھی میرے دوست ہیں وہ ایک چیز کا بس کیا رکھیں کہ یوٹیوب پہ آپ کا اپنا کونٹینٹ ہونا چاہیے چوری کا یہاں پہ کچھ نہیں چلے گا اور اگر یوٹیوب کی نظر میں آپ ایک دفعہ چور گنے گئے جس طرح ہم ٹک ٹوک پہ کسی کی ویڈیو اٹھا کے لگا لیتے ہیں نا یوٹیوب یہ چیز نہیں مانتی آپ کو یوٹیوب پہ محنت کرنی ہوگی اور ایک مجھے کی اور اہم بات جس طرح امران خان کہتا ہے نا کہ سب سے پہلے آپ نے گبرانہ نہیں ہے یوٹیوب پہ تھوڑا لانگ ٹرن ہوتا ہے لیکن یہ مست کے المزاج کام ہے آپ کو یوٹیوب کے اوپر آج ویڈیو ڈالنی ہے تو تین مہینے چار مہینے تک سبر کرنا ہوگا لیکن ٹک ٹوکروں کو میں یہ چیلنج ہے کہتا ہوں کہ ویڈین ٹو منتھ آپ کا چینل منوٹائز ہو جائے گا جس کی اچھے فالور ہیں جس کے ملین پلاس فالور ہیں اور انشاءاللہ چاچا پاکستانی جو ہے وہ آپ کی اس طرح رنمائی کرتا رہے گا مجھے دیجئے اجازت اب ان پیسوں سے میں جو جو کام کروں گا کیونکہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں نے یوٹیوب کی انکم سے کیا کیا لینا ہے یوٹیوب کے لیے اس کے لیے کے الگ سے بلوگ ڈالوں گا آپ کے لیے لیکن ایک چیز یاد رکھو یہ چیک کرو یہ ایک دفتری ہے یہ پیسے ہیں جو یوٹیوب سے ہم لوگ کما رہے ہیں یہ چیک کریں یہ پیسے یہ پیسے آپ کے بھی ہو سکتے ہیں یہ پیسے آپ بھی کما سکتے ہیں اس سے زیادہ پیسے آپ کما سکتے ہیں مسکل ملاجی کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ میند کرنی ہوگی انشاءاللہ جو جو بندہ میند کرے گا جب ہمارا اللہ فرماتا ہے کہ میں آپ کا حق آپ کی میند کبھی زائع نہیں ہونے دیتا دنیا کی کوئی طاقت ہماری میند کو روک نہیں سکتی بس آپ کا مسکل ملاجی کے ساتھ کام کرنا ہوگا چاچا پاکستانی کے اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور کوئی یوٹیوب کے حوالے سے مجھ سے انفرمیشن چاہتے ہوں کہ میرا انسٹرگرام ہے چاچا پاکستانی میں اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس پر مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ میں اور میری ٹیم آپ کے لیے ہر وقت تک جو ہے تیار رہے گی آپ کی مدد کرنے کے لیے اور اگر آپ کو یوٹیوب چینل بنانے کا طریقہ نہیں پتا اور آپ کو اس کو ٹک ٹک کے ساتھ جھوڑنے کا طریقہ نہیں پتا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا بس آپ نے حمد سے کام لینا ہے اور مسکل ملاجی سے کام لینا ہے آپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا کیونکہ انہیں پہنے تو بعد نہ چاچی دیتے کھلونڈو دیل نہیں کر رہا لیو جو ٹرک پا رکے اپنا بہت زیادہ خیار رکھنا پاکستان زندہ بار